برطگلی خبر کے اور پور منتری شام رجک نے آج ایک بار پھر سے کہا ہے کہ دلیتوں کے ساتھ اب تک انصاف نہیں ہوا ہے دلیتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے شام رجک نے کہا کہ کئی پارٹیوں کی سرکار بنی لیکن دلیتوں کا جتنا وقاس ہونا چاہیے تھا وہ آج تک نہیں ہو سکا اور آج آرکشڑ کو لے کر کئی طرح کے بیانبازی ہو رہی ہے وہی شام رجک کے بیان پر کانگریس نے چھٹکی لی ہے اور کہا ہے کہ بی جے پی اور جی ڈیو میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا جو بیوستہ رہی ہے ستر ورسوں تک سبھی لوگوں نے ساسن کرنے کا کام کیا کانگریس نے بھی کیا راجت نے بھی کیا آج بھی لوگ کر رہے ہیں لیکن جو تلیتوں کا بنچیتوں کا بھوجن آواز سکچہ سکستہ وستر اس سمجھ سے آج بھی بیعت ہے اور کچھ لوگ اس کی سمجھا کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کو کریمی لیئر میں لے جانے کی بات کرتے ہیں تو پہلے ان کو ستر ورسوں کا حق تو ان کو دو ستر ورسوں سے حق ماری کرتے رہے جن کی عوادی پاچ پرتی ست وہ ان ٹھانے پرتی ست حصہ لے رہے ہیں جن کی عوادی پچاسی پرتی ست بولے رہے ہیں پاچ پرتی ست حصہ تو یہ ہے کانگریس پارٹی نے بیہار کے پورو سپیکر رہے ہیں چودری اور جدیو کے راشتری مہاجیزیف سیام رجک کے اس بیان کو دکھا ہے جس میں ان لوگوں نے کندر سرکار کے اوپر گمبیر عاروپ لگائے ہیں دلیت اتپیرن کو لے کر اور دلیتوں کے اتھان سے سمدھت کارکرموں میں کٹوتی کو لے کر یہ اپنے آپ میں ایک بڑا پرشن ہے اور کانگریس استطیعہ اسپشٹ کرنا چاہتی ہے جی ڈی او سے جی ڈی او بتائے کہ ایک طرف وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا رہے ہیں وہ انڈی اے کا حصہ ہے دوسری طرف جی ڈی او کے بڑے نیتا کن سرکار پر عاروپ لگا رہے ہیں کہ دلیتوں کی اوپیکشہ بڑے پیمان بر ہوئی ہے ان کی سکشہ میں اوپیکشہ ہوئی ہے ان کی روزگار میں اوپیکشہ ہوئی ہے یہ ایسے پرشن ہیں جو ایک سوال کرتے ہیں کیا جی ڈی او اور بی جے پی میں سب کچھ ٹھک ہے یا کہیں کہیں جی ڈی او بی جے پی سے ناراج ہے پہلے شرط گھٹ اور اب شام نجک اور اوڈی اے نارایان چودھری نے دلیتوں کے سوال پر کیندر راجے سرکار پر سوال کھڑے کرتے ہوئے نیتیش کمار کی چنتہ بڑھا دی ہے شام نجک اور اوڈی نارایان چودھری کے بیانوں پر پلٹوار کرتے ہوئے جی ڈی او پروکتان نیتیش کمار نے کہا ہے کہ ساماجک سموہوں کے سوالوں کو اٹھانے کا سب کو ادھکار ہے لیکن اس کے لئے پارٹی فورم ہے پارٹی کا پردیش نیتیش سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اسے بیچ جی ڈی او پردیش ادھکش وشش نارایان سنگ کا بڑا بیان سامنایا ہے شام رجق اور اوڈی نارایان چودھری کو لگتا ہے کہ کسی پت کے لاسط ہی اور وہ پوری نہیں ہوئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیان دیا ہے اور ساتھی کہا ہے کہ پارٹی اس بیان کے تحت تک جائے گی اور اس کے بعد اس معاملے پر فیصلہ کرے گی دراصل آپ کو بتا دے گی اوڈی نارایان چودھری اور شام رجق نے دلیت کے وکاس کے بہانے راج سرکار اور کن سرکار کو گھیرا تھا اور اسے کشلتے یہ بڑا بیان آیا ہے جیڈیو پردیش ادیقش کا اور دونوں کے بیانوں کے بعد وشش نارایان سنگھ نے اپنی پرتکر رہ دی ہے اس بیان کے مادیم سے اور کہا ہے کہ پارٹی ان کے بیانوں کے تحقیقات کرے گی اور تحت تک جائے گی کہ آخر کس پریپیش میں یہ بیانات دیے گئے ہیں دراصل آپ کو بیانے چودھری اور شام رجق نے راج سرکار پر کچھ سوال اٹھائے تھے گھیرا تھا دلیت کے وکاس کے بہانے کچھ سوال کھڑکے تھے جس کے بعد اب جیڈیو پردیش ادیقش وشش نارایان سنگھ کا یہ بڑا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ شاید ان کو پد کی کسی کوئی لازسہ ہے اور وہ اگر پوری نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور سمواداتا آنند امرت راج ہمارے ساتھ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پٹنا سے جڑ گئے ہیں آنند اگر کوئی شخص کوئی بات اٹھا رہا ہے تو کیا اس کی وہ پد کی لازسہ ہے کیونکہ بیان تو کچھ یہی کہہ رہا ہے وشش نارایان سنگھ کا دیکھیں سب آج نسی طور پر پارٹی نے اس بیان کو دنبیتا سلیا پارٹی کا فردیش ادیقش وشش نارایان سنگھ ان سے جب کسی پہلے ہماری بات چیت ہو رہے تھی اور انہوں نے ساب ساب کہا ان سے بیان کے بارے پوچھا گیا اور بولایا کہ پارٹی کے دو بڑے میں تھا ایک راجسے مہا سچی اور ایک پورو پردیش بیہار ویدان صفحہ کے ادھیکٹ دیا چکے ہیں جی جی تو ورس میتا ہیں انہوں نے پارٹی فورم پہ یہ سوال نہ اٹھا کر جس طریقے سے دلیت کے بکار کو لے کے ایک طریقے سے راج سرکار اور کن سرکار سے حملہ بولا اس بیان کا مطلب کیا نکالا جائے اس پر انہوں نے کاسی تیکھے پتک رہ دی اور انہوں نے جو بیان دیا سب سے مہتون پارٹ اس کا یہ ہے صحباز انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ انہوں نے کوئی پتک لاؤسہ ہوگی اور وہ لاؤسہ پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کا بیان دے گئی ہے اور آنے والا طرح میں اس پر پارٹی بھی چار کرے گی کہ اس بیان کو کس گروپ میں لیا جائے لیکن جو جیڈیو کا پروکتہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سی بات اٹھانی تھی تو پارٹی فورم میں اٹھانے چاہیے تھی اس کو پبلک ڈومین میں لانے کی کیا ضرورت تھی بلکل یہ ہی پردی سجنہ کا بھی کہنا تھا کہ جب پارٹی کے دو وارس نیتا ہے انہوں نے مادون ہے کہ کیسے بیان کا اس کیا نکالا جا سکتا ہے اور اگر آپ کو اتنا ہی اس بات کو لے کے چنچہ تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلیتوں کے وکاس کے لیے مادونیت وکاس مصنصر لے کے بہنے جائے کسی ساری ہوجنا بنایا گئی ہے دلیتوں کے لیے نیتیس کمان نے کیا ہے یعنی کہ پردی سجنس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے دلیتوں کے لیے کافی کچھ کیا اور جو سوال اٹھائے گئے وہ غلط ہے اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے سب سب کہا کہ اس بارے پارٹی فورم میں اپنی بات انہوں نے کیوں نہیں رکھی کہ بہت بڑا سوال ہو اور اس سوال کو پارٹی گم بیٹاس لے رہی ہے لیکن وپاس تو اس کے اوپر حملہ پار ہوتا نظر آ رہا ہے وپاس نے کہہ جا کہ جے ڈیو اور بی جے پی کے بھی اس کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا پھر لیکن وپاس کو موقع میں لگا گا کسی پارٹی کے دو بڑے نتا اگر اس طرح کا بیان دیتے ہیں اور مہادلید وکاس میسن کو جب نیتیز کمان نے بنے آتا اس میں وہ ان سے وپاس نے حملہ کیا تھا وہ دلیتوں کو توڑنے کو شکر رہے ہیں لیکن مہادلید وکاس میسن بنا کے نیتیز کمان نے مہادلیدوں کو کئی سارے حق دیئے تھے اور وسید سرانہ سنگھ کو پردیس دکٹیا انہوں نے صاحب صاحب کہا کہ دلیتوں کے وکاس کے لیے جسنی کام نیتیز کمان نے کیا اتنا آس تک کسی نے نہیں کیا اس پر اگر سوال اٹھایا جائے گا اور ابھی پارٹی کے دو بڑے نتاؤں کے طرف یہ گمدیر معاملہ ہے اور پارٹی فورم پر یہ بات کیوں نہیں اٹھائے گا اور آنڈولن کس حیثیتوں کو کر رہا ہے یہ جو انہوں نے پوچھا ہے جب پارٹی فورم انہوں نے اپنی بات نہیں رکھی تو اس بیان کو پارٹی تو جنبیتا سے نہیں لیتی ہے اور اگر انہوں نے بیان دیا تو پارٹی پورے معاملے کو گمدیتا سے لیتے ہوئے کاروائی کرنے کی بھی بات کر سکتی ہے جیتا کہ انہوں نے ایزاروں سارے میں بتایا تو پارٹی اس پوچھے معاملے کو لے کے گمدیتا سے بھی جار کر رہی ہے اور سب سے بڑے بات پارٹی کے لیے ہرانے کے بعد یہ ہے اس موقع پر دو بڑے نیتاؤں نے کیوں کیا اور ایک بیان جو انہوں نے بہت مصبون بلائے کے ساتھ پارٹی کے لاؤسہ ہوگی آپ کو یاد ہوگا ساہبار کہ جمعہ گچ بندن ٹوٹنے والا تو اس کے دو جس پہلے ایک مصبون بیٹا کوئی تھی اور جس میں ایزاروں سارے ہی پہلے نیتا تھے جنہوں نے ویروز میں بولا تھا کہ گچ بندن کو نہیں ٹوٹنا چاہیے بلکل اور کیا وجہ سے جنہیں منتری بننے کے لاؤسہ تھے انہوں نے منتری میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنگو اپرسن ایک نیتی چلنا لے کیا تھا جس میں انہوں نے بیت کمار کے بارے میں کچھ ایسے ماتیں بولی تھی کہ بیت کمار کو بڑا لگیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹی میں ہاتھی پہ چل رہے تھے اور سید اپنے وجود کو بچانے کے لیے اور پھر اپنے وجود کو دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا اور دلیس کا مدہ ایسا اٹھایا اور کاتھ کر دونوں دلیس نیتا کے ساتھ مانے جاتے ہیں تو سید انہوں نے ایسا مدہ کو اٹھایا جسے پارٹی میں ان کے خلاب کوئی کاروائی نہ کر سکے لیکن پارٹی پورے معاملے کو لے کے خاصے گنبیر ہے اور پورے معاملے کو گنبیر سے ویچار کر رہی ہے اور ایک ایک بندی پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں بہت شکریم سے بات چیت کے لیے اور تمام جانکاری مہیا کرانے کے لیے تو اب یہ دیکھنا ہے موگا کہ پارٹی کیا کچھ کاروائے کرے گی